اسلام علیکم اردو ٹچ کی جانب سے میں ہوں جی ام ساگر ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر کمپلیٹ کورس ان اردو کلاس نمبر ٹویلو ہے تو آپ دوست ایسے ہیں ہمیں دیکھے خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا ای وی ایس ویڈیو اڈیٹر کا کمپلیٹ کورس چال رہا ہے جو کہ ان قریب ہی کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بیسک ٹائم لائن کے بارے میں پڑھیں گے پچھلی دو کلاسوں سے لئے کہ اب تک ہم ٹائم لائن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل اردو ٹچ کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ہلتا رہے تو اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں اس کو ہم مین ٹائم لائن میں ایڈ کر دیتے ہیں مین ویڈیو میں ہم نے مین ویڈیو کے کمپلیٹ فنکشن چک کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو افیکٹ جو کہ کلاس نمبر سیمن میں میں نے کمپلیٹ سکھا دیا ہے اس کے بعد اوبرلے آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اوبرلے کے لیے میں ایک ویڈیو کو ایڈ کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ ویڈیو کو ایڈ کریں گے اوبرلے میں تو وہ آپ کی ویڈیو کے اوپر آ جائے گی آپ ایڈٹ اوبرلے سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو پر ڈبل کلک کر کے بھی اس کے فنکشن کو ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ دبل کلک کریں گے اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس پہ مارکس بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارکس ہیں ہیوی اس ویڈیو اڈیٹر والوں کے آپ جیسے بھی کوئی بھی مارکس بھی یوز کرنا چاہیں اس پہ دبل کلک کر دیں یا سنگل کلک کر دیں تو وہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ فریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس پہ اینیمیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کوئی اینیمیشن اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں ساری ڈبل کلک کرنا تھا اب بھوک جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے جو بھی آپ اینیمیشن اس پہ اپلائی کرنا چاہیں ڈبل کلک کر دیں تو وہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اگر آپ اپنی اوبرلے پہ کوئی افیکٹ بغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے افیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں افیکٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو کٹ کر دیتا ہوں تو میں اس کو پلے کروں گا تو ہمارا افیکٹ اس پہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا افیکٹ اپلائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے افیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک مین فانکشن ہے جو کہ یہاں پہ ہے تو اس کے لیے مجھے ایک الگ سے ویڈیو اپل ایڈ کرنی ہوگی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو رموو کر دیتا ہوں اس کے لیے مجھے اپلائی کر سکتے ہیں اصل میں یہ فانکشن ہے کہ یہ کروما ہے جہاں سے آپ اپنی ویڈیو پر کروما بغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں گرین سکرین میں جیسے میں ابھی اس ویڈیو پر آپ کے ہوں ایک افیکٹ لگا کے دکھاتا ہوں کروما کے ذریعے کروما کی پہ میں نے کلک کر دیا اور یہاں سے میں نے گرین کلر سیلیکٹ کر لیا کیونکہ ہماری ویڈیو میں گرین کلر تھا اور یہاں پہ اس کی کپسٹی کو میں فل کر دیتا ہوں میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں ابھی میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ افیکٹ ہم نے کروما کی کے مدد سے بنایا میں آپ کو بھی ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو تھی جو کہ ہم نے آورلے میں ایڈ کی اور کروم کی کے ذریعے اس کا گرین بیگراؤنڈ کو رموو کر دیا تو وہ ایک امیزنگ افیکٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے سامنے ٹیکس لے رہا ہے جو کہ ہم نے کلاس نمبر ایٹ میں اس کو یوز کر لیا کہ ہم کس طرح اپنی ویڈیو میں ٹیکس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے میوزک لائن ہے جہاں پہ ہم سامنے بغیرہ ایڈ کرتے ہیں میں نے ایک میوزک ایڈ کر دیا ہے آپ یہاں سے اس کا والیوم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آڈیو پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے کچھ فنکشن اوپن ہو جاتے ہیں آپ یہاں سے ان فنکشن کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا نالج ہے اور یہاں سے آپ نوائز رموو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سامن کی بیس وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سامن کو کمپریس کر سکتے ہیں اس کی پیچ وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں تو مجھے اس چیز کا نالج نہیں ہے اگر آپ کو نالج ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں تو پھوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد وائس ریکارڈنگ کا اپشن ہے تو یہ ہم نے کلاس نمبر نائن میں کمپلیٹ سیکھ لیا ہے کہ ہم ایویس ویڈیو اڈیٹر کو یوز کرتے ہوئے وائس کو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہماری ٹائم لائن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نیکس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایویس ویڈیو اڈیٹر میں اپنا پروجیکٹ تیار کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ